کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں اپنے جانیں گے کی نرما یا کپاس کی فصل میں پہلی سنچائی کب کریں اور سنچائی کے ساتھ یوریا کا پریوگ کریں یا نہیں اور اگر کہیں تو کتنی ماترہ میں ڈالیں یوریا کے ساتھ ڈی اپی خاد دونوں مکس کر کے ڈالیں یا اکیلی یوریا کا شڑکاو کریں تو سمپورن جانکاری کے لیے کسان بھائی ویڈیو کو آن تک دیکھیں ویڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیپن پر کلک کریں نیسان بھائیو آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ اگر اپنے فصل کا اچھی طرح سنچائی اور خاد کا پریوگ کریں گے تو نیستیت ہے کہ نرمے کی فصل میں آپ اپنے کھیت سے دس سے بارہ کونٹر کے بیچ پرتیبیگہ اوپج لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں نرما یا کپاس میں پانی کب دیں کسان ساتھیو اگیتی نرما یعنی جن بھائیوں نے اپریل میں بھوائی کی تھی اس بار اچھی برسات ہونے سے نرما کی فصل کو اب تک سنچائی کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اب کچھ سمیہ سے گرمی اور پموس ہونے کے کارن نرمے کی فصل پانی مانگ رہی ہے ویسے تو نرما میں پانی پہلا پانی کب دیں کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کیونکہ الگ الگ جمین کا الگ الگ حساب ہوتا ہے تو بھائی اپنی جمین میں پودھے کی بڑھوار سے نرما کی فصل کو پانی دیں پہلا پانی جتنا لیٹ ہو سکے اتنی دیری سے دینا چاہیے اس کا مکہ کارن یہ ہے کہ جب ہم نرما یا کباس میں لیٹ پانی دیتے ہیں تو اسے پودھے کی جڑے گہرائیں تک چلی جاتی ہیں اور پانی لگانے کے بعد میں خرپتوار کو نینتریت کرنے کے لیے سلر مارتے ہیں یا نرائی گڑائی کرتے ہیں تو پودھے کے اکھڑنے کا ڈر کم رہتا ہے اور ساتھ ہی فلورنگ سٹیج یعنی پھول آنے پر ویلٹ ڈجیز یا اکھٹا روک کا پرکوب کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پودھے کی جڑے جتنی ادھک گہرائیں ہوتی ہیں اتنے ہی پودھے کے سوکھنے کے چانس کم ہوں گے یا سمبھاونا کم ہو جاتی ہے جسے کی پودھے میں اکھٹا روک کا پرکوب نہیں ہوتا ہے لیکن پانی لگانے میں بھی کسان بھائی اتنی دیری نہ کریں جسے کی پودھے کی بردی روک جائے یا پودھے کی پتیاں پیلی ہونے سٹارٹ ہو جائیں اور دوسری بات کی نرمہ کی فصل میں یوریا کا شرکاو کب کریں یا کب نہ کریں اور کتنی ماترہ میں کریں تو ساتھی ہو کہ اگر آپ نے نرمہ کی فصل کے بہائی کے ساتھ یوریا یا ڈی اپی یا ایس ایس بی یا آپ نے اپنے کھیت میں بھائی سے پہلے گوبر کی خواد کا پریوک کیا ہے تو آپ کو اپنی فصل کی گروت کے امسار ہی یوریا ڈالنی چاہیے اگر فصل کی بردی اچھی ہوئی ہے تو یوریا کا پریوک نہ کریں اور اگر آپ نے بھائی کے وقت کچھ بھی نہیں ڈالا ہے تو کسان بھائی یوریا کے ساتھ ڈی اپی ملا کر دونوں کا شرکاو کر سکتے ہیں یوریا میں نائٹروجن ہونے سے پودے کی پیلی پتیاں یا حرہ پن کم ہے تو پودے کی بردی کو بڑھانے کے ساتھ حرہ پن اور پتیاں جو پیلی ہو گئی تھی ان کو ہری پتی میں بدلنے کا کاریہ کرتی ہے یہاں کسان بھائی اگر ڈی اپی نرما یا کپاس کی فصل میں نرائی گڑائی کرنے سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جلدی ہی نرائی گڑائی کر کے سنچائی اوشے کریں تو ایسے کسان بھائی صحیح طرح سے یوریا میں ڈی اپی کا پریو کر کے نرمے کی فصل سے بارہ سے پندرہ کوئنٹل تک پرتی بیگہ نرمے کی اوپج لے سکتے ہیں تو میں اوٹھی امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دے گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو گئی جانکاری اچھی لگنے پر ویڈیو کو انہے کسان ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں دھنیواد جے جوان جے گھر